بیٹی جو ماں کی موجودگی میں دھڑلے سے گھر اپنے میکے میں داخل ہوئی تھی اور سامان ایک طرف پھینک کر ماں کے کمرے میں آ کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر کھانے پینے کی فرمائش کرتی تھی آج اتنی خاموشی سے گھر میں داخل ہو کر پریشان سی سوچ رہی تھی کہ جائے تو جائے کس کمرے میں اتنے میں بھائی آئے اور سلام کا جواب دے کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اتنی زہمت ہی نہ کی کہ پوچھے بہن کیسی ہے کہاں سے آ رہی ہے کوئی کام تو نہیں اس بیچاری نے بھابیوں کی طرف دیکھا جو سلام دعا کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی اس نے اپنی بھتیجی سے ایک گلاس پانی کا مانگا اور برامدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اس کا دل کسی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا لیکن کس کے گلے لگے کس کو اپنا دکھ سنائے کیونکہ وہ کندھا تو چلا گیا جس پر سر رکھ کر سارے دکھ سنائے جاتے تھے وہ ہستی تو چلی گئی جس کے ایک تسلی بھرے بول سے سارے غم دھل جاتے تھے کچھ دکھ صرف ماں اور ماں جائے کو سنائے جاتے ہیں لیکن لگتا ہے ماں کے جانے کے بعد ماں جائے بھی پرائے ہو گئے تھے اتنی نیر میں پانی آیا اور وہ بڑی مشکل سے اسے اپنے حلق میں انڈیل کر بمشکل اپنے امرتے آنسوں کو روکتی ہوئی الویدائی کلمات بول کر بوجھل قدموں کے ساتھ رخصت ہو گئی امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن تبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ